امامت دے یہ وہ دن ہے جو اسماعیلی آقا خانیوں کی عید ہوتی ہے جس میں وہ آقا خان کے امام بننے کی خوشی کو ہر سال مناتے ہیں گیارہ جولائی کو سواب اور عجر کی نیت سے کرسچن کیلنڈر کو فالو کرتے ہوئے اسلامی کیلنڈر کی پروان نہ کرتے ہوئے آج کا دن بڑی جوش اور خروش کے ساتھ اسماعیلی آقا خانی مناتے ہیں اسماعیلی جماعت کے مرد اور عورت دونوں ساتھ ساتھ ڈانڈیا راس وہ بھی بولی وڈ سٹائل ڈی جے اور گانوں پر جشن مناتے ہیں جس کے غیر اسلامی ہونے پر کوئی دور آئے نہیں اسماعیلی جماعت اس دن ایسی ڈریسنگ کرتی ہے جو کہ ٹرینڈنگ بولی وڈ فیشن سے انسپائرڈ ہوتی ہے مشہور بولی وڈ ایکٹرز اور ایکٹریسز کو کاپی کرنے کے چکر میں ان کے بےہودہ فیشن کے رپلکہ بنا کر پیسوں کی فضول خرچی کی جاتی ہے اسماعیلی عورتیں اور لڑکیاں گھنٹوں اپنے بال اور میک اپ کرنے پالر میں گزار دیتی ہیں مرد بھی کم امرڈ دکھنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اور ینگ لڑکے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ لیٹس فیشن اپناتے ہیں اس کامپیٹیشن میں ساٹھ سے ستر سال کے سینئر سیٹیزنز بھی شامل ہیں جو کہ آپ اس وقت بیگراؤنڈ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں یہ سب کرنے کا اصل مقصد ان سیلیبریشنز میں مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو اپنی طرف مائل کرنا یعنی اٹریک کرنا جو کہ آخر میں زنہ کا باعث بنتا ہے جیسے کہ آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں محرم نہ محرم کا کوئی لحاظ نہیں کسی قسم کئی حیاء نہیں ایک دوسرے کی ڈریسنگ سٹائل پر اور لباس پر گوسپ کرتے ہوئے یہ سمائلی آخر میں سیلیبریشن کی اینڈ پر یہ سب باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اس سیلیبریشن کی جان ٹانڈ یاراس اور گروہ جس کی تیاری جماعت خانوں کے ہالز میں ہفتوں پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے جس کے سٹیپس کے ٹیوٹوریلز ون جماعت کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہیں اس کا مقصد جماعت کو ایک ہی طریقے سے اور ایک ہی دھون پر نچوانا ہے یہ ڈانڈیا راس گربہ ہندووں کا مذہبی ڈانس ہے جس کا تعلق ان کے بھگوان کرشنے سے ہے جو اپنی گوپیوں کے ساتھ راس لیلا کرتے تھے اسی طرح بنگالی ہندو کی دیوی درگا کا ہتھیار ڈانڈیا راس میں پکڑی جانے والی یہ ڈیکوریٹڈ لکڑی کو مانا جاتا ہے اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس طرح اسماعیلی مذہب میں کئی مذہب کی تہوار اور سیلیبریشنز کو مکس کر کے کچھ نیا بنایا جاتا ہے یہ بھی ویسا ہی کچھ طرز کا سیلیبریشن ہے دن کی آغاز سے ہی غیر اسلامی رسومات کی جاتی ہیں بیت الخیال سے شروع ہونے والا دن بندگی وغیرہ صبح کا جماعت خانہ اس کے بعد سماعیلی سپیشل فلائگ ہوسٹنگ کرتے ہیں جس میں ایک بہت ہی کفری اور کانٹروورشل ترانہ یعنی انتھم پڑھا جاتا ہے اس انتھم کے بعد مبارک بات دی جاتی ہے سالبریشن ابھی ختم نہیں ہوتی ریفریشمنٹ کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے ڈیکوریشن لائٹنگ شو شاہ اور دکھاوت چلتا ہی رہتا ہے سپیشل مجالس ہوتی ہیں جن کا مقصد پیسہ آنے دو آنے دو یعنی نہ ثواب نہ عجر بس پیسہ آنے دو گنان دعا جس میں آقا خان کی خدائی کا دم بھرا جاتا ہے تعلقہ ایسا لبان کے اوپر سے گھومیا جاتا ہے کہ جیسے امام کا فرمان نہ ہو اللہ کی طرف سے بھیجیوی کوئی روحانی وہی آگئی تعلقہ سننے والے اسماعیلی زار و قطار روتے ہیں اور سلوات پڑھتے ہیں آج کے دن اتنا بابرکت مانا جاتا ہے کہ اسی دن جماعت خانے کی لیڈرشپ کی اپوائنمنٹ جیسے مکھی وغیرہ کا انتخاب کیا جاتا ہے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیلی اس دن کو کیوں مناتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہ سب رسم و رواج بن چکا ہے اسماعیلی جماعت اس دن کو منانا اپنے اوپر فرض کر چکی ہے اسماعیلی جماعت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام رسومات یہ تمام دن کہاں سے آئے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امامت دی منانا جس میں غیر اسلامی طریقے سے شامل میوزک، ناچنا، غیر محرم کے ساتھ بے پردگی، پیسے کی بربادی، زنا کی طرف لے جانا اور یہ سب اسلام میں گناہ کبیرہ ہیں گناہ کبیرہ کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں بتا دیا یہاں سوال یہ ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی یا بت پرست قوموں کی اگر اسماعیلی اپنے دل سے یہ سوال امانداری سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ اس کا جواب اپنے اندر ہی پائیں گے بے شک جاہل غیر اسلامی طریقوں سے الگ ہونا مشکل ہے لیکن ایک بار اسماعیلی ان طریقوں سے دور ہو جائیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تمہاری زنجیریں ریتی رواجوں کی ان بیڑیوں کو توڑنے آیا ہوں جو تم نے جہالت کی وجہ سے خود کو باندھی ہوئی ہیں اب سوچنا ہمیں ہے کہ یہ بیدات اور تمام خرافات آئی کہاں سے اور ان بیڑیوں سے ہم اپنی جان کیسے چھڑا سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب خوز رات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم